پارا چنار چیل کار شہید تین دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں حوالدار سلیم خان، نائک جاوید اقبال سپاہی نظیر خان، سپاہی حضرت بلال سپاہی سید رجب حسین سپاہی بسم اللہ جوان شامل ہیں آئی ایس پی آر کے کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے خاتمی کے لئے علاقے کی کلیننس اجواری ہے ٹیرمن تحریکی انصاف کی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشری عمران خان کی تمام نو مقدمات میں زمانت منجود دس روز میں صداد دہشتگردی دالت سے رجوع کرنے کا حکم، دیگر دو مقدمات میں نو مائی تک کبوری زمانت میں تو سیکھتی گئی افاقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کا عمران خان کو چیلنج کا ہر دالت جا کر جس جس سے خطرہ ہے ثبوت دو ورنہ اپنا موں بند کرو فورن ایجنٹ بے روپیہ ہے حالات کے مطابق سکرپٹ اور حلیہ بنا لیتا ہے گرفتاری کے ڈر سے چار پائے کے نیچے اور زمانت خارج ہونے کے ڈر سے ویلچئر کا ڈراما کر رہا ہے فورن ایجنٹ تمہارے پاؤں پہ دباؤ نہیں تمہارے دماغ پہ سازشی دباؤ ہے تمہیں خطرہ اب صرف فورن فنڈنگ تو شاہ خانہ ٹیرن کیس سے ہے عمران خان کی تیسری شادی کی تقریب اور نکاح فروڈ پر مبنی تھا رہام خان کو طلاق بھی بشرا بی بی کی کہنے پر دی گئی عمران خان کے قریبی ساتھ تھی اور ان کے بشرا بی بی سے نکاح کے گواہ نے بھانڈا پور دیا عدد کے دوران نکاح کے خلاف کیس میں آن چودری نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا کہا عمران اور بشرا بی بی کے نکاح کے وقت عدد پوری نہیں ہوئی تھی عمران خان نے اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی یکم جنوری دوہزار اٹھاروں کو نکاح کر لیا بلاول بھٹو زرداری شنگائی تاؤن تنظیم وزراء خارج آئی جلاس میں شرکت کیلئے بھارت پہنچ گئے شنگائی تاؤن تنظیم کے وزراء خارج آئی جلاس سے بلاول بھٹو زرداری دیگر ممالک کے نمائدوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے ویڈیو بیان میں کہا کہ گوہ جانا واضح پیغام ہے کہ پاکستان اس سی او کے چارٹر کو کتنی اہمیت دیتا ہے پنجاب میں پہلے الیکشن کرانا سازش ان کی سازش سے ہم باخوبی واقف ہیں جماعتیں مرضی کے فیصلے دالتوں سے مانگتی ہیں پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے سپریڈنٹن کا رول اداہ کیا پاناما کیس قسمات کے دوران کچھ باتوں کو سمجھنے سے کاثر تھے آئی ایم ایف کا پاکستان پر شرائع سود میں مزید اضافے پر زور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پالیسی ریٹ مزید بڑھانے کی ضرورت ہے حالمی مالیت ادارے نے مہنگائی اور شرائع نمو پر تخمینہ جاری کر دیا آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.3 فصد اور اگلے سال 2.4 فصد رہنے کا امکان ظاہر کر دیا